نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے توجہ سمبندی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ملتانی مٹی کو بہت کارگرمانا گیا ہے لوگ اسکن کو گلوئنگ بنانے اور جے پر نکھار کے لیے اس مٹی کا لیپ لگاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں کے لیے ملتانی مٹی کا پریوگ ہانی کارک ہو سکتا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو ملتانی مٹی کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی اسکن بہت سمویدن شیل ہے تو آپ کو ملتانی مٹی کا استعمال بہت ہی کم کرنا چاہیے اس کا ادھیک استعمال چہرے پر دانے لا سکتا ہے اور اسکن کو ڈل کر سکتا ہے وہیں جن لوگوں کی اسکن ڈرائی ہے انہیں ملتانی مٹی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ملتانی مٹی اسکن کو بہت ادھیک روخہ کر دیتی ہے جس سے اسکن بے جان نظر آنے لگتی ہے جن لوگوں کو سردی زخام یا خاصی کی شکایت ہے انہیں بھی ملتانی مٹی سے دوری بنا لینی چاہیے ملتانی مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے ملتانی مٹی کا نیمت استعمال بھی اسکن کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا نیمت استعمال اسکن میں جھریاں پیدا کر سکتا ہے اس لئے اگر آپ بھی ملتانی مٹی کا پریوگ اپنے چہرے پر کرتے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے کچھ سابدھانیاں ضرور بڑھتے ہیں